بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکرونی اذکرکم السلام علیکم ورحمت اللہ This is بلال یکت from Mr. S.E.O اور آج ایک بہت important topic ہے کہ آپ نے جب client کو outreach کرنا شروع کرنا ہے blog کی website کون سی websites ہیں جن کو آپ نے pick کرنا اس کے میں کچھ 6 points آپ کو بتاؤں گا اگر ایک blog کی website آپ نے blog کی بہت ساری websites سے contact کیا ہے آپ نے سینکڑوں websites کو outreach کیا ہے ان ساری websites میں سے آپ نے کون کون سی ایسی websites ہیں جس میں سے client guest post کا outreach کرنا start کرنا ہے مطلب کہ ان ساری websites کی list جو آپ کے پاس save ہوتی جا رہی ہے contacts آپ نے بناتے جا رہے ہیں جیسے آپ کو بتایا تھا تو کون سی ایسے points ہیں جن کو آپ کی websites follow کر رہی ہیں تو آپ نے select کرنا ہے ان کو client outreach کے لیے تو اس سارے process کو practically کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں computer screen کے اوپر اور آج کا lecture start کرتے ہیں یہ جناب کچھ 6 points ہیں آپ نے keep in mind رکھنے ہیں سب سے پہلا point جو ایک ایک کر کے points میں سارے کے سارے آپ کو explain گر دوں گا کہ اس point کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ نے blog کی websites کو outreach کیا پہلا method ہم نے client کا پڑھا تھا کہ آپ نے guest post already جو ہوئی ہیں اس میں سے جو guest post ہیں جس جس نے کروائی ہیں آپ اس client سے direct contact کریں گے اس کے guest post کو open کریں گے link پہ جائیں گے link کو آپ external link کو open کر کے آگے website آئے کے client کی آپ نے اس client کو message کرنا ہے outreach ان کے email اکٹھے کرنے شروع کر دینے پھر آپ ان کے ساتھ contact کریں گے یا ان کے آپ کو website سے facebook page مل گیا کوئی اور page social media کا مل گیا وہاں سے مطلب contact کرنا ہے اس بندے سے جو بھی اس کا contact source مل گیا اب کون سی websites ایسی ہیں آپ نے تو بہت ساری blog کی websites کو message کیے ہیں نا ان میں سے کون کون سی websites ایسی لینے ہیں جس میں سے آپ client pick کریں گے تو یہ first time میرا خیال youtube پہ آپ کو یہ lecture ملے گا یہ بھی 10 مہی کو record ہو رہا ہے 10 مہی کے بعد بہت سارے channels پہ یہ بھی upload ہوگا لیکن آج Mr. SEO کے اوپر ہے سب سے پہلی چیز کسی بھی website سے آپ نے client میں اس کی reasons بھی آپ کو بتاؤں گا کیا reasons ہیں سب سے پہلی چیز کہ you must have response back from the official team کہ آپ کو اس website کی official team سے reply back آنا چاہیے کہ ہم guest post accept کرتے ہیں آپ نے message کیا آپ نے بہت ساری websites کو outreach کیا جب تک اس website کی official team آپ کو reply back نہیں کر دیتی کہ ہم guest post accept کرتے ہیں تب تک آپ نے اس website سے client find out نہیں کرنا کیونکہ جب وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم guest post accept کرتے ہیں ہماری website guest post accept کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جناب وہاں پہ واقعی guest post کا client موجود ہے اگر آپ کو website نے response back ہی نہیں کیا اس کا مطلب ہے وہ guest post accept ہی نہیں کر رہے وہ اپنے کچھ articles publish کر رہے ہوں گے ایسا دروری تو نہیں ہر website guest post کریں تو آپ کو کوئی response back ہی نہیں آرہا اس website سے اس کا مطلب جب guest post پہ response back ہی نہیں آرہا تو اس میں doubt ہے کہ یہاں پہ guest post ہے یا پتہ نہیں کیا ہے تو جب doubt ہے تو آپ نے کیوں اتنا time waste کرنا ہے آپ اس website کو skip کر دیں تو کونسی website سب سے پہلا point آپ نے کونسا choose کرنا ہے اگر آپ کو اس website کا official team سے reply آتا ہے facebook سے آپ نے کوئی بندہ نہ لیا ہو آپ نے وہ جو email address آپ کو ملا ہے وہ اس website کے اندر موجود ہونا چاہیے یہ prove ہوگا کہ website کی official team ہی ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ official team سے آیا ہے جو email address جس سے آپ نے outreach کیا ہے جہاں سے آپ کو reply آیا ہے آپ website پہ جا کے چیک کریں کیا ان کے contact us کے اندر about us کے اندر write for us کسی جگہ پہ وہ email address use ہوا ہے تو اگر تو use ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ official team سے ہی response back آپ کو ملا ہے یا اگر وہ professional email ہے ان کا domain name ساتھ لگا ہوگا جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا admin add the rate of abc.com اس کا مطلب ہے abc.com سے official سے آیا ہے admin add the rate abc یہ کوئی اور بندہ نہیں بنا سکتا صرف website کے admins جو honors ہیں وہ بنا سکتے ہیں اچھا تو آپ کو confirm ہو گیا پہلا point دوسری چیز reasonable price as per authority of the website کہ اس کی price reasonable ہو اس کی quality کے according جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اتنی quality کی website یہ 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 تو اب پہلی price کے اندر تھوڑی price اب پہ ہی ہوگی ویسے تھوڑی سی زیادہ ہوگی اب ایسا نہ ہو کہ اس کی website کی traffic ہے جی 2 کے اور اس کی price وہ آپ سے demand کر رہا ہے جی 250 ڈالر 300 ڈالر اس کا مطلب اگر بہت زیادہ price وہ آپ سے charge کر رہا ہے تو it means that کہ وہاں پہ زیادہ لوگ interest ہی نہیں رکھیں کیونکہ اتنی مہنگی website سا ہے اتنی cost جب آئے گی تو کوئی بندہ اس میں interest نہیں لے گا اس کے بعد آجائے کہ daily update regarding the content اس کے اوپر daily basis کے اوپر نئے سے نئے articles آنے چاہیے daily basis کے اوپر نئے سے نئے articles آنے چاہیے پھر next آجائے content must have external links अब آجائیں practical کے اوپر یہاں پہ ایک website open کرتا ہوں thefriski.com اچھی website ہے response back آیا ہوا ہے پہلا point meet کر گیا اس کی price reasonable ہے 50 ڈالر ہے اور 50 ڈالر کے اندر traffic 18 regarding the content اس point کا مطلب یہ ہے اس website کے اوپر daily basis پہ نئے سے نئے articles آنے چاہیے like یہ last articles جو latest articles میں آپ آجائیں تو یہ 8 मہی 8 मہی articles 8 मہی different articles 8 मہی ہی ہیں 6 मہی ہی ہیں ٹھیک ہے تقریبا daily basis content آدھا جا رہا तो daily update regarding the content इस मे आप content मिल गया यह point मीट कर गया content must have external links कि अब जो content है आप 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 open करेंगे इन की अंदर external links होने चाहिए पहले तो करेंगे suggested link या window के गरीब तो यह external link है इसको आप open new tab के अंदर कर लें नीचे आजाए जी thefrisky.com का ही इस 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 रहने लिए thezabra.com high authority website लगती है अच्छा जी thefrisky.com का ही है यह भी link internal हो गया building construction nobo feed dot com यह high authority high authority website link भी साथ लाजमी तोर पर लगाए होते है लेकिन आप आप ने क्या देखना है external links अभी हमारा point होने चाहे external links है नोर स्टील buildings की website हमारे सामने आई इसके home page पर भी चले जाते है हम तो यह website आई इसकी 984 traffic है इसका मतलब अच्छी website है एक website हा thezepra dot com यह high authority website है यह भी low authority आपको ऐसी मिल गई है जो उसके external link से मिली है मतलब next point क्या था हमारा के content must have external links के content के अंदर external links होने चाहिए तो external links आपको मिल गए next point external link would be given to product or service website जो external links यहा पर लगे जो इससे open होगे next websites आई है वो product या service sale होती हो वहाँ पे तो यह भी service या product की website quality construction की services provide गर रहे है तो इसका मतलब है यह point भी meet गर गया आपका external links would be given to product service service website की product service की website हो उसके बाद आगा external link website would be of lower authority के जो website को link मिला है externally linked website जिस website को link मिला किस को मिला है इस thefriski dot com से external links 2 websites को मिले है norsteel buildings dot com और एक ज्यादा नहीं है इसका मतलब ये point भी meet कर गया तो जब ये सारे points meet कर गए इसका मतलब है यहाँ से client find out करना आप start कर सकते है आप client outreach करना देखे अब आप अपनी working जो है इसको है ये जो है